بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سلیم اکتر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے خوڑ آر آر سی آج ہم آپ کی قدمت میں لے کر آئے ہیں آلو والے چاول کی ریسپی جو کہ بہت لذیذ بنتی ہے اور اس کو ہم حلدی ڈال کے ہم یہ پکائیں گے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں پیاز لیے ہیں ہم نے تین سے چار عدد اور لسل ایک جوا لیا ہم نے ٹرماتر لیے ہیں تین سے چار عدد سبز مرچے لیے ہیں آٹھ سے دس عدد اور عدد جائے گا ہمارا اس کو ہم سبز مرچے کے اندر پکائیں گے دوسری مرچے ہم نہیں شامل کریں گے تو آلو لیے ہیں ہم نے تقریباً ایک کلو ان کو بریک بریک کاٹ لیا ہے اور ہمارے ڈیڑھ کلو چاول ہیں تو یہ اجزاء ہمارے ہیں چاولوں کے اندر استعمال ہوں گے تو آپ انشاءاللہ یہ اس طریقے سے بنائے تو بہت بزیز چاول بنیں گے تو یہ ہلڈی ڈال رہے ہیں اور دیڑا مرچ ڈال رہے ہیں اور گرم سالہ ڈالیں گے ایک ایک ٹی سپون نمکہ آپ ہس پہ زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ ڈال سکتے ہیں ڈیڑھ کپائل کو ہم گرم کریں گے اس کے درہ ہم پیاز شامل کر دیں گے جو ہم نے چوب کی ہوئے ہیں تین پیاز ہیں ہمارے تو ان کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے جب یہ ہمارے پیاز گولڈن فرائی ہو جائیں تو اس وقت پہ آگے ہم لسن اڈرک شامل کر دیں گے لسن اڈرک کو ہم نے جگ میں ڈال کر بلینڈ کر لیا اچھے طریقے سے جو ہمارا جوس والا جگ ہے یہ دے سکتے ہیں پیاز ہمارے شیلو فرائی ہو گئے ہیں تو اس وقت پہ آگے آپ نے یہ ہمارے جو مسائلیں ہی جاتے ہیں ان میں لسن ہے اڈرک ہے سبت میرچ ہے یہ آپ نے شامل کر دینے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہمارے کھڑے مسائلیں ہیں گرم مسائل ہے دڑا مرچ ہے ہلڈی پوڑا نمک ہے وہ ہم شامل کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک ایک ٹی سپون ہم نے یہ لیا ہے بھر کے تو یہ شامل کر دیں گے اس کو ہم پکائیں گے تقریبا پانچ منٹ جس کا کچھا پانا ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہمارے آلو ہیں وہ شامل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے چھوٹے سائز کے ٹیماتر تھے اگر بڑے سائز کے ٹیماتر ہوں تو آپ دو سے تین بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں مسائلہ ہمارا بنائی ہو گیا اچھے طریقے سے تو اس وقت پر آگے ہمارے جو آلو ہیں ہم نے کھاٹ کے رکھیں گے دو کے تو وہ شامل کر دیں گے یہ چاول آپ گربیوں میں دوپیر کے وقت بنائے تو بہت ہی مزہ آتا ہے کھانے کا تو اس کے ساتھ آپ اچارک بنائے اور سلاعت کا استعمال کریں تو بہت ٹیسٹی بنتے ہیں چاول دوپیر کے وقت بہت مزہ آتا کھانے کا تو اس طریقے سے آپ نے آلو مکس کر کے تو ان کو پکانا ہے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ ہلکی آنچ پر تو آلو ہمارے بلکل اچھی طریقے سے گل جائیں گے اس کے بعد آپ نے جو چاولوں کے حساب سے پانی شامل کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آلو بلکل ٹینڈر ہو گئے یہ آپ چک کر سکتے ہیں تو اس وقت پہ ہم پانی شامل کر دیں گے چاولوں کے لیے تو ڈیڑھ کلو چاول ہاں ہمارے اور تقریبا پونے دو کلو ہم پانی ڈالیں گے اس کے اندر تو اسی کے اندر ہم چاول ڈال دیں گے اچھ طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے پانچ منٹے تیزہ آنچ پر اور اس کو ہلکی آنچ پر تین منٹ پکانا ہے اور دام لگا دیں گے دیکھیں بہترین ہمارے چاول تیار ہیں اور آلو ہمارے گلے ہوئے ہیں تو تو رہتے کے ساتھ سلاح کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں السلام علیکم